موسیقی ہانی کے دنوں میں سوشل میڈیا پر لوگوں کو اچانک آئے ہارٹ اٹیک کے ویڈیو وائرل ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر الگ الگ علاقوں کے ویڈیوز میں جہاں شادی میں ناچتا ایک وقتی اچانک زمین پر گر رہا ہے وہیں دوسرے ویڈیو میں ایک سماروں میں لڑکی ہاتھ میں بکے لے جاتے ہوئے گر جاتی ہے یا پھر ورمالہ پہناتے سمیں گر کر مر جاتی ہے ایک انیہ ویڈیو میں آپ نے دوستوں کے ساتھ چلتے چلتے ایک ویقتی کو زمین پر گر کر مرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا ان گھٹناوں کے بعد ٹویٹر پر لوگ کمنٹ کر کے اس طرح کی اچانک موتوں پر چنتا ویقت کرتے دکھائی دے رہے ہیں حالی میں کنڈ ابھی نیتا پونیت راج کمار کی کارڈیاک ارسٹ سے موت ہو گئی تھی وہ جم میں کسرت کر رہے تھے راجو شریفاستو کو بھلا کون بھول سکتا ہے جو پوری دنیا کو ہساتے تھے اچانک ایسے چلے جائیں گے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ کمیڈین راجو شریفاستو بھی جم میں پریڈ مل پر دوڑ رہے تھے تب ہی ان کے سینے میں درد محسوس ہوا اور وہ گر پڑے بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا بعد میں ان کا نیدھن ہو گیا لوگوں کے بیچ اچانک آ رہے اس طرح کے ماملوں کو ڈاکٹر کارڈیاک ارسٹ کا نام بتا رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کارڈیاک ارسٹ ہارٹ کے آکار اور ماس پیشیوں کے بڑھنے ان کی نسوں میں بلوکیج اور ہارٹ کے خون کو پمپ بند کر دینے کی وجہ سے ہوتا ہے جینیٹک وجہوں سے بھی کارڈیاک ارسٹ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اوپی یاداو نیشنل ہارٹ اسٹیٹیوٹ میں سی ایو اور چیف کارڈیاک سرجن ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے شریر میں کوئی انیکسپلینڈ لکشن دکھائی دے تو سچیت ہو جائیے ایسے لکشنوں میں شامل ہے پیٹ میں مرون ہونا پیٹ کے اوپری حصے میں بلونٹنگ بھاریپن محسوس ہونا گیس یا ایسیڈٹی سمجھ کر اس کو نظرانداز نہ کریں چھاتی میں دباؤ محسوس ہونا گلے میں کچھ فسا ہوا سا لگنا شریر کے کام کرنے کی شمتہ میں اچانک سے بدلاوا جانا جیسے پرتی دن آپ تین منزل چڑھ پاتے تھے لیکن اچانک سے آپ کی گتی تھوڑی کم ہو گئی ہے یا پھر آپ چڑھ نہیں پا رہے ہیں یا آپ کو اتدک تھکان محسوس ہو رہی ہے کئی درد ریفرڈ ہوتے ہیں جیسے درد دل سے پیٹ کے اور جائے کئی بار دات یا گردن کا در سمجھ کر در کنار کر دیا جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پریوار میں اگر کسی کی عمر 30 یا 40 سال سے کم ہے یا اچانک مرتی ہو گئی ہو تو آپ کو کارڈیا کریسٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈلی اسٹیت میکس سوپر اسپیشلیٹی اسپتال میں سینئر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر ویویت کمار کا کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک میں مریض کو آدھے گھنٹے یا اس سے زیادہ چھاتی میں درد ہوتا ہے درد بائیں ہاتھ کی اور بھی جاتا ہے اور اس کے بعد کافی پسینہ آتا ہے اگر سمیں رہتے اس کا علاج نہ ہو تو کارڈیا کریسٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے ساتھ ہی وہیں بتاتے ہیں کہ اسپتال سے باہر ہونے والے کارڈیا کریسٹ میں 3 سے 8 فیصدی ہی جیویت رہنے کی امید ہوتی ہے تو دوستو یدی آپ کو سینے میں کہیں بھی ہلکا درد محسوس ہو بھاری پن ہو تو اس کو ہلکے میں نہ لے تورنٹ ڈاکٹر سے سمپرک کریں آج کے والی اتنا ہی اور ادھک تازہ ترین خبروں کے لئے جوڑے رہے پرکھر گونج نیوز جیس کے ساتھ